پرمسرت سفر شاندور کے لئے جترال شہر سے شروع ہوگا یہ سفر ارامدہ راستوں سے ہو کر اسی کلومیٹر تے کرنے کے بعد بنی ہیٹ کوارٹر اپر جترال پہنچے گا بنی میں سیاہوں کے لئے ہر طرح کے سہولیات محسر ہوں گے بنی سے شاندور جانے کے لئے ہر طرح کے گھاڑیاں آپ کے منتظر ہوں گے بنی ہیٹ کوارٹر سے آگے کچھے راستوں پر ہچکولے کھاتے ہوئے بہترین نظاروں کے ساتھ آپ مستج پہنچیں گے مستج خاص سے مشرق کی طرف لسپرو بیلی سے ہوتے ہوئے اپر جترال کی خوبصورت وادی شاندور آپ جا پہنچیں گے جو کہ کئی سالوں سے آپ کے منتظر رہی ہے شاندور سطح سمندر سے بارہ ہزار پانسو فٹ کی بلندی پہ واقع ہے جسے اکثر روح آف دی ورٹ بھی کہی جاتی ہے شاندور کے لفظی معنی شہاندور جس کے خوار زبان معنی ہیں بادشاہوں کا گھر 1935 میں یوکے ایڈمنسٹریٹر فار ناردن ایڈیاس ایولین ہیکاپ نگلیت کے راجہ اور چترال کے مہتر سے مشتارکہ فیصلے کے بعد شاندور میں پولو گراؤن تعمیر کی شاندور میں ہر سال جولائی کے مہنے میں تین روزہ جشن منقب کی جاتی ہے جسے قومی اور بینقوامی سطح پر منائی جاتی ہے اس تین روزہ جشن میں چار ٹیمن چترال اور چار ٹیمن گلگت سے حصہ لیتی ہیں دنیا کی اس بلندرین گراؤنٹ میں منقب ہونے والے ٹورنمنٹ میں نہ کوئی ایمپائر ہوتا ہے اور نہ ہی کوئی قوانین ہوتی ہیں اس فریسٹائل پولو میں ہر ایک ٹینگ میں چھے چھے میمبرز ہوتے ہیں زخمی ہونے کی صورت میں دونوں ٹیمن سے ایک ایک میمبر کو کم کی جاتی ہے یہ خوبصورت ریویات اور انداز صرف پاکستان کے شمالی علاقوں یعنی چترال اور گلگت میں موجود ہے یہ فریسٹائل پولو آپس میں محبت اور بیچارے کو مضبوط بناتی ہے اور دونوں علاقوں کو مزید ایک دوسرے کے نزدیک لاتی ہے آپ کو ایک دفعہ ضرور شندور جانا چاہیے اور اس خوبصورتی سے لطف انداز ہو جانا چاہیے